ادریہ کی بحالی اور آزادی کے لیے پوری پاکستانی قوم نے دعائیں کی ہیں اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں خاص طور پر وکلہ حضرات اخبارات اور ٹی وی چیلنز میں کام کرنے والے صحافیوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں لیکن اس کے باوجود عام آدمی کو جج صحاب اور انصاف کے حصول کے لیے بیسیوں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے قابل احترام ججوں کی امانداری تو خیر ایک مثال ہے ہی لیکن عدالت عالیہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پکارے سے لے کر کیس پیش کرنے والے ریڈر تک متاثرین ہر کسی کی رشوت خوری کا رونا ضرور روتے ہیں ریڈر حضرات کتنا اور کیسے کھاتے ہیں اور یہ عدالتی کلر کس مار دھاڑ کے ساتھ ہم آدمی کو انصاف تک نہیں پہنچنے دیتے اگر آپ حقائقی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا اسلام آباد کچہری میں میری ملاقات خانے وال سے کیس لڑنے کے لیے آئے ہوئے ان دونوں باپ بیٹوں سے بھی ہو گئی ان حضرات کو کیا مسئلہ ہے اور ان کی شکایات کیا ہیں پوچھتے ہیں انیس شہ دوزار نو کو اگواہ کیا گیا تو مجھے تین دن بعد مجھے پولیس نے بازیاب کروایا کیوں آپ کو اگواہ کیا گیا؟ برای طوان پیسے لینے کے لیے تھے تو آپ پہ جب آپ کو اگواہ کیا گیا آپ پہ تشدد بھی ہوا؟ جی تین دن مجھے مارتے رہے اور میرے ساتھ زیادتے بھی کرتے کیا زیادتی لیے؟ میرے ساتھ بدفیلی کی جن سے زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ؟ اسی چکر میں پیسوں کے لیے ادھر گواہ پھیر رہے ہیں جی جو پیسے لے کر گواہی دے دیتے ہیں اور اس کی زمانت کروا لیتے ہیں آپ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوئے ہیں؟ ایسا ہی ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کیوں انصاف نہیں ہوا؟ بیٹا آپ کا اغواہ ہوا توان آپ سے مانگا گیا پھر آپ کہہ رہے ہیں انصاف بھی نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہوا؟ پیسے لیے پیسے ہمارے پاس ہے دوسری پارٹی نے پیسے دیئے ہیں؟ جی پیسے دیتے ہیں کس کو؟ لیڈر نے دیتے ہیں اس نے پاکستان میں لڑے جانے والے فوجداری مقدمات کی توالت تو اپنی جگہ لیکن دیوانی کیسید لڑنے میں بھی کئی نسلیں گھس جاتی ہیں خاص طور پر جائیداد سے متعلق کسی معاملے میں کوئی بدنصیب اگر پھنس جائے تو سائل کا ٹھکانہ برسہ برس کے لیے یہی کچہریاں ہوا کرتی ہیں انشاءاللہ جو بات بھی کروں گا ہم بھیگ مانگی ہیں ہم نے انصاف کی بھیگ مانگیا دس سال اور تین چار ماہ ہو چکے ہیں لڑائی شروع ہے انہوں نے میرا مکان گرائیا اور ان کی بہت پانٹی بڑی تھی بعد یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے بولا آپ ادالت سے باہر آو گے تو آپ کو انصاف ملے گا آپ باہر ہی نہیں آ سکتے ادالت سے اور یارون سال شروع ہو چکا ہے ابھی سر میں اتنا بھوڑا ہو چکا ہوں کہ میرا آنا جانا بہت مشکل ہو گیا اور انصاف کا ہاں تلاش کروں اور کہلہ ہوں میرے ساتھ تو وکیل جو ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں وکیل کو بھاگ جاتے ہیں اس لیے میں غریب ہونا ہے جو جیز کا لیتے ہیں وہ تو میں دیتا ہوں ان کو ابھی وہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہیں کہ صاحب بس ابھی فیصلے لکھ رہے ہیں ابھی لکھ رہے ہیں اور وکیل صاحب جو ہیں بس ایک تو بھاگ گیا دوسرے کو پھر میند سماجت کی اور نمازی آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا میرے ساتھ اور بچ چوتی سال ہو گیا سمین خریدے ہوئے تو انہوں نے اچانک آپ کا بنا بنائے گھر گرا دیا گرا دیا اور تھانے آلے آکھ پکڑ کر لے گئے دوسرے پوٹری چھوڑے ہیں انہوں نے بیچ میں مجھے بھی انہوں نے آزاد کر دیا کہ یہ غریب بابا ہے اس کا کوئی زمانتی نہیں ہے اس کو بھی آزاد کر دیا پھر بعد میں میرا کیس چال ہو گیا تو آپ اتنے عرصے سے کیس لڑ رہے ہیں اب چاہتے ہیں اب چاہتے ہیں کہ انصاف مانگ رہا ہوں اس کی بھیک مل جائے مجھے بس جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے زعیفی تک انصاف کے لیے تڑپنے والا یہ عمر رسیدہ شخص آج بھی اسلام آباد کچہری کی درو دیوار سے سڑ ٹکراتا پھر رہا ہے اور عرباب اختیار سے انصاف کے لیے فریاد کیا کرتا ہے آپ کا حق نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں حق تو ہے لیکن نہیں مل رہا حق تو نہیں مل رہا جائے بھیگ مانگ رہا ہوں اس کی یہ نہیں مل جائے گا نہیں مل رہا انصاف چیف جیسس پاکستان سے کوئی اپیل کرنے دو درخواست یہ سامنے پڑی ہیں میں اپنے پڑا سی میں نے اندر لکھائیں اور اندر کیا ہے ایک وزیر یازم صاحب کو دییا ہے چیف جیسٹ کو دو درخواست انگریزی میں انگلیش میں ٹیپ کراک بیجی ہیں آپ تو میں بھوڑا ہو چکا ہوں نا جی اب مطلب ہے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے انصاف تو مانگ رہا ہے انصاف میں کس سے مانگ رہا ہے پوری جوانی کیس لڑتے ہوگا جاہتے ہیں پوری جوانی میں جوان تھا عدالت میں ملزم کا تاخیر سے چالان پیش کرنے کی مد میں محکمہ پولیس خاصی شہرت رکھتا ہے لیکن اگر وکیل مخلص ہیں جج حضرات اماندار ہیں تو پھر نظام میں وہ کونسی کالی بھیڑے ہیں جن کی بدولت عام آدمی ہمارے ہاں انصاف کی بھیگ کے لیے تڑپ کر رہ گیا ہے جبکہ یہ تین تین چار چار ماہ کی ریڈر کو پانسو ہزار روپے دیتا ہے اور لے جاتا ہے ڈیٹ کون دوسری پارٹی جو ہے دوسری پارٹی ہے آپ کے سامنے پیسے ہوں گی لیندین ہوتا ہے لیندین وہ نیچے سے بیٹھا ہوتا نیچے سے اشارے بازی سے نیچے پیسے دیتے ہیں اور میں نے اس دن روشور بھی ادھر ڈالا تھا جج کی عدالت میں کہ یہ اس طرح مطلب ہم میں تین تین مہینے میں ادھر آ کے صبح سے لے کر شام تک ادھر دکے کھاتی ہوں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں ہائی کورڈ میں ریڈر لگائی کہ یہ جو چیک دیا ہے اس کو کینسل کیا جائے اور بہت اثرلسو ہوتا ہے ایک ریڈر کا کیونکہ وہ جس امریلہ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ بڑی سیف ہے وکیل صاحب اور متاثرین کچہری نے انصاف کی راہ میں حائل روڑے کا نام جج صاحب کا ریڈر بتایا ہے فاضل عدالت کے ساتھ جڑا ہوا یہ کلرک کس قدر باثر کاغزی گرگا ہے ذرا مزید جانتے ہیں ایک رجات دیکھیں کہ انہوں نے آگے اپنا عملہ پھیلا رکھا ہوا ہے ریڈرز ہیں کلف لگی ہوئے کپڑے ہوں گاڑی ہیں ان کے پاس ہیں ریڈر کی کتنی طرح ہے کتنی چار پانچ ہوگی میرا نام شاہد حسین جی میں ریڈر اور سیول جج کی عدالت میں اتنے زیادہ عوام تنگ کیوں ہیں ریڈر سے پہلے تو کچھ تھوڑا سے اس بارے میں فرمائے میرے بارے میں اگر کوئی تنگ ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کیوں تنگ ہیں لوگ باقی ریڈروں کے بھی باقی کے بارے وہ ہی بتا سکتے ہیں اگر میرے بارے میں ہے تو میں اس کا جواب دے آپ کو اس سارے سسٹم کے ساتھ لڑنے میں پرابلم کوئی نہیں کیونکہ اونس آدمی کو چلنے نہیں دیا جاتا نہیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے عوام جو ہے ہی پیسے آفر کرتی ہے عوام تو کئی جو ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں بڑے سے بڑے آج کے دور میں دیکھیں پیسہ بہت بڑی حقیقت ہے پیسے کو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس دل کہاں سے آیا ہے پہلے تو یہ بتائیے بس اللہ نے دیا ہے اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علال کھلائیں یہاں ہم بیٹھ کر دوزگ بھی کما سکتے ہیں موسیقی